بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین مجلس خواتین و حضرات مرقبال کے ان چار صاحبان عظیمیہ روحانی لائبریریوں کے لائبریرین پاکستان اور برونی پاکستان سے انحال مہمانہ رہی گرانی محترم دوست عزیزانِ جرامین آپ کا یہ باپور اجتماع خلوص و یقانیت کے ساتھ آپ کا مرگزی مراغ و حال میں قیام دو دراز سفر کی صحبتیں برداشت کر کے اللہ کی نام پر اور اللہ کی عرفان کی تلاش میں یہاں آنا یہ سب میری لئے باعثی افتقار ہے باعثی عزت ہے اور قابل تشکر ہے سلسلہ عالی عزیمیہ کی جب بنیاد رکھی گئی اور حضور قیم و بابا اولیاء حمد النعالی نے مجھ سے اشارت فرمایا کہ تمہیں سلسلہ چلانا ہے جس وقت مشید کلیو ذو قلدر بابا اولیاء حمد النعالی نے یہ بات فرمائی میرے ذہن میں اس وقت سلسلے کے بارے میں صرف اتنا تھا کہ سلسلے کے سربراہ بس اتنا ضروری ہے کہ وہ دستار و گدی سے واقف ہو اونچی جگہ ایک بیشنی والا بندہ ہو اس کے آگے پیچھے بہت سارے لوگ ہوں جو لوگ سامنے ہوں وہ سرلگو ہوں اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کے اندر اتجورت نہ ہو کہ وہ آنکھ اٹھا کر مشرق کے چہرے کو دیکھ سکیں مشرق کی خلوت اور جلوت میں مریدین کا کوئی حق نہ ہو مقصد یہ ہے کہ میرے ذہن میں سلسلے کے گھروں کے لیے ایک معوریت ہستی کا تصور تھا یہ بات بلکہ بھی نہیں تھی کہ مرشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ ہوتا اور یہ اس لیے بات ذہن میں نہیں تھی کہ زندگی میں کبھی یہ سنا ہی نہیں تھا کہ انسان کی اصل زندگی تو باطنی زندگی ہے اور یہ ظاہرہ زندگی تو سب مفروضہ اور فکشن حواس کا نام ہے میں نے یہ سب کچھ سوچ کر حضور کے سامنے ارز کیا کہ صاحب آپ نے ایک ایسی عجیب بات فرمائی ہے کہ جس کے تصور بھی میرے ذہن میں نہیں بڑتا اس لیے کہ اگر روحانی استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اچھا مقدر ہو تو تقریر مجھے نہیں آتی اگر مرشد کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کچھ لکھنا آتا ہو تو لکھنا مجھے نہیں آتا اگر مرشد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی معلومات عام لوگوں کی معلومات سے زیادہ ہوں تو میں تو کبھی اسکول کے اندر قدمی نہیں رکھا بہار سے تو بہت اسکول دیکھے ہیں لیکن اندر تو کبھی قدمی نہیں رکھا مرشد کے مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اندر روح کی بالیدگی ہو اس کے روحانی پرواز حاصل ہو تو میں تو یہ کبھی بات سنی بھی نہیں ہے کہ روح بھی کئی پرواز کرتی ہے جس ماحول میں میں پیدا ہوا جس ماحول میں میں نے نشو نمہ پائی وہاں تو روح کا کئی تصوری نہیں ہے یہ تصریمی نہیں کیا جاتا کہ مادی جسم کے علاوی کئی اور جسم ہے یہ میں اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں جب حضور کی خدمت میں عرض معروضات پیش کی تو حضور نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نواز نہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کس آدمی میں کیا صلاحیت ہے کس آدمی کے اندر کتنی سکت ہے کوئی آدمی کتنا کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے ایک نزاج ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتے ہیں تو نوازش و اکرامات کا یہ حصہ ہے کہ اس بندے کے اندر از خود تمام صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ اگل گنگا ہے تو بھننے لگتا ہے بہرہ ہے تو سننے لگتا ہے اس کے اندر قوت میں پرواز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بالوں پر دے دیتا ہے وہ اگر بخصورت ہے تو لوگوں کو خوبصورت نظر آتا ہے اگر اس کا تکلم اچھا نہیں ہے تو اس تکلم میں ایسی شیرینی اور حلاوت اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے کہ سننے والے اس کی تکلم کا انتظار کرتے ہیں اس کے لگ و لہجے میں ایک ایسا تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سنتے ہیں اس کی چہرے پر ایک ایسی انواروں تجلیات کی چادر پن جاتی ہے کہ لوگ چیرے کو تکتے رہتے ہیں وہ سمجھے نہیں آتا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ میں یہ نہیں کر سکتا مہبو نہیں کر سکتا آپ کا کام صرف اتنا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہ آپ کا انتخاب کر لیا ہے اس لئے آپ راضی برزہ ہو کر راستے پر قدم بڑھا دیں بس اس کے بعد آپ کو کوئی کام دے راضی برزہ ہو کر خود کو مرشید کے سپور کر دیا مرشید نے توجہ سے تصرف سے گستگو سے تربیت فرمائی اور تربیت کا مہور یہ ٹھہرا کہ یہ صدیوں پرانی جو خاندانی روایات ہیں ان روایات کو ختم کر کے نئے روایات نئے ٹریڈیشن میں زندگی گزار دیں اور وہ نئی روایات کیا ہے وہ نظر آتی ہے نئی روایات لیکن اصل میں اصلی روایات وہی ہیں کہ انسان جو بھی کچھ کرے جو بھی کہے وہ اللہ کے لئے ہو اس میں اپنی ذات کا عمل دخلنا ہو اس بنیاد پر تربیت شعور ہو رہی ہے ظاہر ہے صدیوں پرانا شعور اس بات کو کیسے برداش کر لیتا ہے صدیوں پرانی روایات جو انسان کی زندگی ہوتی ہیں وہ روایات کیسے سر جگہ دیتی ہیں ایک جنگ شروع ہو گئی ایک لڑائی شروع ہو گئی شعور میں اور پیرو مشید کی طرز فکر میں بہت لڑائی ہوئی بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی بہت زیادہ مزاہمت بھی کی گئی جب مزاہمت بڑھ گئی تکلیف اتنی زیادہ ہو گئی کہ احساس تکلیف ختم ہو گیا تو ایک جنسان نے بٹھا کر فرمایا کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں خوش رہنے کے بھی دو طریقے ہیں کچھ بننے کے بھی دو طریقے ہیں اسے سے کچھ حاصل کرنے کے بھی دو طریقے ہیں اور کسی کو کچھ دینے کے لیے بھی دو طریقے ہیں اور وہ دو طریقے یہ ہیں کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ دوسروں سے اپنی بات منوا سکیں انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ دوسروں کو اپنا ہم ذہن بنا سکیں انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ صدیوں پرانی روایات کو سینے سے لگاتے ہوئے ان روایات کا تحافظ کر سکیں ان روایات کو جاری اُساری رکھنے کے لیے ساری دنیا سے مقابلہ کر سکیں ایک تو یہ طریقہ ہے اس طریقے کو دنیا والے انڈیپینڈنٹ ہونا کہتے ہیں خود مختار زندگی کہتے ہیں یہ جو آپ چاہتے ہیں وہ دوسروں سے منوا لیں جو آپ خود ہیں وہ دوسروں کو بنا دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نفید کردیں یعنی انڈیپینڈنٹ زندگی کو داغِ مفارقت دے کر ڈیپینڈنٹ ہونا ہے دوسروں کی اوپر خود کو چھوڑتے ہیں تو آپ کی جو ساخت ہے آپ کی جو تخلیق ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو جس فطر پر پیدا کیا ہے وہ فطرت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے آپ کی ساخت ہی اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں لہذا ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ یا خوب مختار زندگی سے آپ کنارے کش ہو جائیں اور اپنے آپ کو میرے سپرت کر دیں آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنا بنا لیں آپ کے اندر یہ صلاحیت بدرجیا تب موجود ہے کہ آپ دوسرے کے بن جائیں بات اتنی گہری تھی اور ہے جیسے کہ آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بات ہوئی اپنے آپ کو کیسے دوسرے کے سپرت کر دیں اپنی انا کو اپنی ذات کو کس طرح ختم کر دیا جائے بہرحال میں نے غور و فکر کیا سوچا اور اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ یہ خود مختار زندگی سے مجھے نجات عطا فرما دیتا ہے اور پابند زندگی ڈیپینڈنٹ زندگی مجھے عطا کر دیتا ہے کہ جب مرشد پکڑا ہے جب یہ بات تصریم ہے کہ مرشد نے ہی سب کچھ مدانا ہے یہ بات بھی سامنے ہے کہ مجھے تو یہ علم بھی نہیں ہے کہ علم کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے میں کہاں سے آیا ہوں یہ بھی پتہ نہیں مجھے کہاں جانا ہے اس کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا کہ یہ زندگی فی الواقع کیا ہے حقیقت ہے فکشن ہے مفروضہ ہے کیا چیز ہے بہرحال یہ بات میں نے تیہ کر لھی کہ مجھے اب انڈیپیڈنٹ زندگی نہیں گزارنی جو کچھ کہا جائے گا وہ کیا جائے گا بات سوج میں آئے یا نہ آئے سلسلہ تر بھی شروع ہے ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں جن باتوں کو شعور نے قبول کرنے سے انکار کیا نہ صرف انکار کیا بلکہ شعور کے اوپر ایسی ضرب پڑی کہ انسان اس تکلیف کا ادراک تو کر سکتا ہے الفاظ بیان نہیں کر سکتا کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا یہ ایک ذہن کے اندر لڑائی ہوگی حضور نے یہ فرمایا شعور کہتا ہے یہ بات تو سریعہ سے خلط ہے اس کا نہ کوئی شریعہ سے تعلق ہے اس کا نہ کوئی طریقہ سے تعلق ہے اس سے بات کا نہ کوئی دنیا داری سے تعلق ہے نہ کوئی قائدہ ذابطہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بات کہ صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں تو یہ کیسے فیصلے کیا جائے گی بات صحیح غلط ہے لہٰذا جب پتہ ہی نہیں تو مشرک کا کہنا صحیح ہے اس مضاعمت میں اس لڑائی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے کندھوں پر وزن پڑھتا تھا اور بسا اوقات اس وزن کے احساس تنوں کے حساب سے اسے کئی تن وزن کندھوں پر رکھا تھا اور اس وزن سے میں راستہ چلتے تھہر جاتا تھا اور اس وزن کا اتنا زور ہو جاتا تھا اتنا بوجھ ہوتا تھا تو اس کا وزن اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ میں کھڑے کھڑے بیٹھ جاتا تھا اس وزن کی اور شعور نے زمینی حواس سے اسے سمجھنا چاہا تو اس میں بھی شعوری مضاہمت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ خودکشی کو دل چاہتا تھا کپڑے پھار دنے کو دل چاہتا تھا کبھی کبھی یہ دل چاہتا تھا کہ کنی چھلانگ لگا دو چھت کے پر سے کبھی دل چاہتا تھا سمندر میں گجھو یعنی ایک عجیب قسم کی بیزاری عذیت تکلیف ہوتی تھی کہ جس کے بارے میں کسی سے کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا اس لئے کوئی ہم راضی نہیں تھا اب اگر پیر مشرد سے اس کیفیت کا تذکرہ کیا جاتا تو یہ بات تو ظاہر تھی کہ انہیں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ سلسلہ آہستہ 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 بڑھتا رہا عذیت اور تکلیف کے احساس سے شعور خوگر ہوتا رہا کبھی کھانے کی تکلیف کبھی پہننے کی تکلیف کبھی نین نہ آنے کی تکلیف کبھی منفی خیالات کا دباؤ کبھی شیطانی وسوسوں کا زور کبھی رحمان غالب آجاتا تھا کبھی شیطان غالب آجاتا تھا یہ سلسلہ دس سال تک قائب رہا دس سالہ جندگی میں اس لیے کہ خوشی اور غم دونوں متوازی ہوتے ہیں خوشی کے بغیر غم نہیں ہوتا ممکن بہت خوشی نہیں ہوتی لیکن اس دس سالوں میں ممکن ہے کہ دس ہفتے خوشی کے گزرے ہوں گے تو باقی سب عذیت میں ہوتا ہے یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب آدمی کسی عذیت سے بغیرہتا ہے عذیت کا دور خوشی کے دور میں نہ وہ بیان کر سکتا ہے نہ اسے یاد رہتا ہے نہ وہ تاثر قائم ہوتا ہے ایک آدمی اگر پریشان ہے اور اللہ تعالی نے اس کی پریشانی دور کرتی تو جب وہ پریشانی دور ہو جاتی تو اسے پریشانی وہ بیان تو کرتا ہے لفظوں میں لیکن اس پریشانی کا کوئی تاثر قائم نہیں ہوتا دس سال یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا اور اللہ تعالی کے فکر و کرم سے ان کے نام سے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ و نشبت سے نجات ملی اب دس سال کے بعد جہن کی استاد یہ بنی کہ جو کچھ کہا جاتا تھا بس وہی سب کچھ تھا اور جو کچھ نہیں کہا جاتا تھا وہ کچھ میں نہیں تھا ذہن کے اندر کوئی خیال ہی نہیں آتا تھا ایسا لگتا تھا کہ ذہن معوف ہو گیا ہے جو بات جتنی کہہ دی بس اتنی سمجھ میں آگئی نہ لفظوں کا کوئی مفہوم ذہن میں آتا تھا نہ کوئی معانی سمجھ میں آتے تھے نہ اس کی پیچھے کسی حکمت کا پتہ چلتا تھا وہاں کہا صاحب ایک لوٹا بس ایک لوٹا ہے کیا لوٹا ہی کچھ نہیں ہے تو تذبیت کا ہے سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا اور سولہ سال تک یہ سلسلہ قائم رہا دس سال تو وضیعت کا سلسلہ قائم رہا اور چھ سال اس عذیت کو بھر لے گا سلسلہ قائم رہا سولہ سال کے عرصے میں ذہن کی نفتار بھی بڑھی افتاد طبیعت میں بھی تبدیل ہی آئی اور تبدیل ہی آئی کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے جو بھی کچھ ہے وہ اللہ ہے اللہ چاہتا ہے بندہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ چاہتا ہے وہ بندہ جوان ہو جاتا ہے اور اللہ چاہتا ہے وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پیدا ہوا جوان ہوا برا ہوا مر گیا کل یہ کائنات ہے زندگی کی جب پیدا ہوا کچھ ساتھ نہیں لیا جب مرا کچھ ساتھ نہیں لیا محلات بناے کارخانے لگائے دکان کی روزگار کے حصول میں جد و جہد کی دنیا بھی خراب کی آقود بھی خراب کی اچھا آیا تھا برا چلا گیا یہ بات سولہ سال سمجھنے تو یہ سب ہی آپ سب کے بھی آتی ہے سب جانتے ہیں کہ کوئی آدمی یہاں نہ کچھ لے کے آتا ہے نہ کچھ لے کے جاتا ہے ہر آدمی یہ جانتا ہے لیکن اس بات کا یقین آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوتا یہ یقین پیدا ہونے کے لیے کہ آدمی یہاں کچھ لے کر نہیں آتا اور کچھ لے کر نہیں جاتا اس یقین کہ وہ مستحقم ہونے کے لیے سولہ سال کی زندگی لگی اور وہ سولہ سال کی زندگی بھی انفرادی زندگی نہیں ہے مشہد کی قربت کی زندگی بھی چب و روز مشہد کی ساتھ قربت رہی تب یہ بات سمجھنے آئے کہ بھئی سچی بات یہ ہے کہ انسان نہ پیدا ہونے پر بائی اختیار ہے پتہ ہی نہیں ہے بائی اختیار تو جب ہو جب اسے پتہ ہو گئے مجھے پیدا ہونا ہے اسے اس بات کا علم ہے کہ مجھے کہاں پیدا ہونا ہے اس سے علمی نہیں ہے کہ سید کی یہاں پیدا ہونا ہے پتھان کی یہاں پیدا ہونا ہے جاپان میں پیدا ہونا ہے امریکہ میں پیدا ہونا ہے پاکستان میں پیدا ہونا ہے یہ نہیں پیدا ہونا ہے پتہ ہی نہیں ہے جب اس بات کا علمی نہیں ہے کہ کہاں پیدا ہونا ہے تو بائی خیار ہونا تھا کوئی کو اس کو صحیح نہیں ہے سوالی پیدا نہیں آپ پیدا ہوگئے جہاں اللہ نے چاہا چمار کے یہاں چاہا چمار کے یہاں پیدا ہوگئے باشر کے یہاں چاہا باشر کے یہاں پیدا ہوگئے چپٹی ناک سے پیدا کر دیا چپٹی ناک سے پیدا دو گئے کھڑی ناک سے پیدا اللہ دائیں گے آپ کھڑی ناک سے پیدا آپ کو اللہ نے کھتا قد کر دیا تو کھتا قد ہو گئے دراز خد کر گیا رنگ آپ کا کھالا ہو اللہ نے پیدا کیا کھالا بنا دیا تو آپ کھالے پیدا ہو گئے گورے اللہ نے بنا دیا تو آپ گورے پیدا ہو گئے آپ جتنے بھی غور کریں گے آپ کو یہ جواب ملے گا کہ پیدا ہونے پر کوئی شخص کوئی فرد کسی بھی طرح با اختیار نہیں اب پیدا ہو گیا بے اختیار بندہ بے اختیار آنے پیدا ہونے اب اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد وہ جوان ہو جائے اگر پیدا ہونے کے بعد سال میں دو سال میں اس پر موت وارد ہو گئی تو جوانی کا کوئی تصور ہی نہیں مرتا آپ نے دیکھا وہ جوانی سے پہلے بھی لوگ مر جاتے ہیں جوان ہونے کے بعد بھی مر جاتے ہیں بڑھا پہ آنے سے پہلے مر جاتے ہیں اور بڑھا پہ آنے کے بعد بھی نہیں مرتے ہیں اس کا مطلب بھی یہ نکلا کہ آپ کو جس طرح پیدا ہونے پر کوئی اختیار نہیں اسی طرح مرنے پر بھی آپ کو کوئی اختیار نہیں یعنی زندہ رہنے پر بھی آپ کو اختیار نہیں جب آپ کے موت آئے گیا مر جائے حضور خندر بابا اول جرحمت اللہ علیہ شاہد فہمائے کرتے تھے کہ انسان عجیب بے عقوف ہے موت سے ڈرتا ہے اور موت ہی انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے مستقرم و متاؤن الہین اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر لیا زمین پر رہنے کے لئے موت مرنے نہیں دیتی جب تک وقت کا تعیون پورا نہیں ملک الموت کی جہاں یہ ڈیپٹی ہے کہ وہ روح خفز کرے ملک الموت کی یہ بھی ڈیپٹی ہے کہ وقت معیارے سے پہلے کسی آدمی کو اس دنیا سے باہر نہیں جانے پہ اس کا مطلب ہوا کہ انسان کی سب سے بڑی محافظ جو ہے اس کی موت ہے اور انسان اس سب سے بڑی محافظ سے ہی ڈرتا ہے حرادی موت سے ڈرتا ہے حالانکہ موت سے آپ گرے نہ ڈرتا ہے اگر اس کا وقت نہیں ہے آپ من نہیں سکتے اگر وقت آ گیا ہے تو آپ رک نہیں سکتے ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت سے دنیا کا کوئی ایک فرد بھی انکار نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود سب جانتے ہیں کہ وقت مقررہ تک یہاں رہنا ہے اور وقت مقررہ کے بعد یہاں سے جانا ہے لیکن پھر بھی موت سے ڈرتے ہیں تو آپ یہ خیال فرمائیں کہ حضور نے فرمایا کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا ہوتا ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یہ اخشاری نہیں کہ آپ پیدا ہو جائیں تو بھائی اپنی پیدائش کا مسئلہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اسی کے اوپر چھوڑ دیں جب آپ کو اس بات کا علمی نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے دو سالے دس سالے ایسی سالے نوے سالے سو سالے تو کیا ڈرنا کیا حساب لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جب بھیج دیا آگا ہے جب بلا لیا چلے جائیں گے تو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ زندگی یہ دو ایسے رخ ہیں زندگی کے کہ اگر آدمی انڈیپینڈنٹ زندگی گزارے گا تو اس کا تعلق کبھی بھی اللہ سے قائم نہیں ہو سکتا اللہ رسیدہ وہی بندے ہوتے ہیں جو ڈیپینڈنٹ زندگی گزارتے ہیں اب اللہ کو وہ تو کسی نے دیکھا نہیں اب اللہ کے روپ میں یہ اللہ کی صفات کے مظاہراتی خد و خال میں مرشت کی ذات ہے اگر اللہ تک رسائی حاصل کرنا ہے اس دنیا کے بعد دوسری دنیاوں میں داخل ہونا ہے تو اس کی لئے ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو آپ کا ذہن ہے اسے ختم کریں اور خود کو مرشت کے ذات سے وابستہ کریں مرشت کے ساتھ خود کو ڈیپینڈنٹ کریں یہ ڈیپینڈنٹ ہونے کا عمل یا اس کی پریکٹیس یا اس میں یقین کا درجہ حاصل کرنے کے لئے سولہ سال کا وقف لگا اور اس سولہ سال کے وقفے میں ایک ہی بات سامنے رہی کہ کس طرح بندہ اپنے آپ کو مرشت کے نام پر فنہ کر دیں روحانیت کا یہ اصل حصول ہے کہ مرشت کی ذات میں اگر فنائیت نہیں ہوگی مرید کو تو مرشت کی طرز فکر اس کے اندر منتخل نہیں ہو اس لئے کہ مرشت کی طرز فکر اگر دودھ کی طرح ہے اگر گلاب کی طرح ہے تو دودھ کیلئے بھی ظرف چاہیے پیالہ چاہیے اگر مرشت کی ذات کوئی ایک طرز فکر ہے تو اس طرز فکر کے لئے بھی ایک پیٹرن چاہیے پہلے ہی سے ایک پیٹرن بناوا ہے پہلے ہی سے ایک پیالہ بھراوا ہے ایک پیالے میں کسافت گندگی کیچڑ بھراوا ہے اس پیالے میں آپ گلاب کیسے ڈال سکتے ہیں اس پیالے میں دودھ کیسے ہنڈیل سکتے ہیں ضروری ہے کہ پہلے اس پیالے کو خالی کیا جائے پھر اس پیالے کو مانچ کر صاف کر قلعہ کیا جائے اور اس کے بعد اس کے اندر آپ دودھ ڈال دیں شہد ڈال دیں پانی ڈال دیں یہ آپ کی مرضی ہے روحانیت کے اصل اصول جو مجھے مشجد کریم حضور قرندر بابا اور جہرہ حضرت اللہ علیہ نے بتایا یہ فرمایا ہے روحانیت نہ سیکھنے سے آت کی نہ سکھانے سے آتی ہے روحانی علوم عریف بیتے کی طرح نہیں پڑھا جاتا ہے روحانی علوم سیکھنے کے لیے قلم اور تختی کی ضرورت پیشنے ہی آتی ہے روحانی علوم سیکھنے کے لیے ابھی تک کوئی قائدہ مرتب نہیں ہوا کوئی کتاب نہیں بنی یہ جو آپ کتاب پڑھتے ہیں اولیاء اللہ کے واقعات ہیں اولیاء اللہ نے تصور اس کے اوپر بہت کچھ لکھا یہ دراصل اس بات کی کوشش ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ذہن کو ڈیپینڈنٹ ذہن میں تبدیل کر دیں یہ ایک رہنوائی ہوتی ہے اس سے کتاب پڑھنے سے روحانیت نہیں آتی کتاب پڑھنے سے آپ کے اندر وہ طرز فگر پیدا ہو جاتی ہے جس طرز فگر کی بوجودگی میں آپ کے اندر ایسا پیٹرن بن جاتا ہے کہ جس میں روحانی علوم ان دے لے جا سکتے ہیں ہماری صورت یہ ہے کہ ہم نے چار لرس پڑھ لیے پہلے تو روحانیت کے بارے میں کوئی کچھ جانتا ہی نہیں تھا اب حضور خلدر بابا علیہ رحمت اللہ علیہ کے اجاز سے روحانی علوم کھلنے شروع ہے اب یہ پتہ چل گیا کہ عرش ہے کرسی ہے عجاب عظمت ہے عجاب محبود ہے صورت المنتہ ہے بیت المعمور ہے کہ کشانی بے شمار نظام ہے بے شمار دنیا ہے بے شمار سورج ہے بے شمار چاند ہے ہر سیارے میں الگ الگ مخلوق آباد ہے کہیں ٹرانسپیرنٹ ہے کہیں چھوٹا ہے کہیں موٹا ہے اس کو ہم کہہ دیں صاحب بڑی روحانیت ہم نے سی روحانیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری پوری طرح اس طرح تعلق قائم کر لیں کہ آپ کی اپنی سوچ اپنی نر ہے آپ کی سوچ اللہ کی سوچ بن جائے اور اس کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرْرَاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ وَرْرَاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُنَا آمَنَّا بِهِ کُلُّ مِنْدَا جن لوگوں کے اندر الہی صفات کے منتقلی کا پیٹرنٹ بن جاتا ہے اور اللہ کی طرز فر ان کے اندر مستحقم ہو جاتی یعنی اپنی ذات کی نفی کر کے انسان کے اندر اللہ کی حراوہ کچھ نہیں جاتا اس میں استحقام اسے پیدا ہو جاتا ہے يَقُولُنَا ایسے لوگ کہتے ہیں آمَنَّا بِهِ یہ بات ہم نے مشاہدہ کر لی ہے اس بات نے یقین کا درجہ آسل کر لیا ہے يَقُولُنَا آمَنَّا بِهِ کُلُّ مِنْدَا کہ یہاں رب کی علاوہ بشل خیال اگر آرہا ہے تو وہ بھی رب کی طرف سے آرہا ہے بھوک اگر لگ رہی ہے تو وہ بھی رب کی طرف سے لگ رہی ہے پیاس اگر لگ رہی ہے تو پیاس کا تقاضہ بھی رب کی طرف سے آرہا ہے انسان کے اندر اگر حرکت ہے وہ بھی رب کی طرف سے انسان کی وریدوں اور شریانوں میں اگر خون دور کر رہا ہے وہ بھی رب کی طرف سے اگر انسان کی وریدوں اور شریعانوں میں دوران خون بند ہو گیا ہے وہ بھی رب کی طرف سے دنیا کی کوئی مشیر کوئی طاقت ایک دفعہ اگر آدھی مر جائے تو رگوں میں وریدوں میں شریعانوں میں خون کو نہیں دوران سکتے انسان کی پیدائش رب کی طرف سے انسان کی موت رب کی طرف سے یہ پتہ نہیں ہے انسان کہ انسان ہے کیا اسے تو یہ بھی رب نہیں ہے کہ انسان جب زمین پر چلتا ہے پھرتا ہے حرکت کرتا ہے سوچتا ہے کہاں سے سوچتا ہے کہاں سے اسے سیٹنگ مل نہیں ہے کون سے وہ برقی رو ہے جس برقی رو کی بنیاد پر وہ دوڑ بھی رہا ہے چل بھی رہا ہے پھر بھی رہا ہے سو بھی رہا ہے جاگ بھی رہا ہے شادی بھی کر رہا ہے بچے بھی ہو رہے ہیں اور جب وہ برقی رو اس انسان سے رشتہ تو لیتی ہے وہ فنایت کے ایسے درجے میں داخل ہو جاتا ہے نہ اسے بھوک لگتی نہ اسے پیاس لگتی نہ اس کے اندر کوئی تقاضہ ہو کرتا ہے پھر کیسے کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کا کوئی ذاتی اختیار بھی کام کرتا ہے اگر انسان کے اندر اس کا ذاتی اختیار کام کرتا تو انسان جس طرح اس دنیا سے محبت کرتا ہے دنیا کی چپک انسان کو جس طرح اس دنیا میں ذریل و خار کرتی بھرتی ہے کوئی انسان مرنا تو بات ہی بات ہے مرنا کا تصور نہیں کر سکتا کوئی انسان کبھی بیمار نہ ہوتا کوئی انسان کبھی لاغر نہیں ہوتا کوئی انسان کبھی بھوڑا نہ ہوتا کسی انسان کا بچہ نہ مرتا کسی انسان کی ماں نہ مرتی کسی انسان کا باپ نہ مرتا کوئی انسان معذور نہ ہوتا آپ اپنی زندگی کا جب تذزیہ کریں گے تو حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ارشاد کی مطابق کوئی آدمی اپنی زندگی کے کسی ایک عمل میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس لئے خیال آئے گا تو آپ اس کا آپ کریں گے وہ خیال شیطانی حصفہ سے متعلق ہو وہ خیال رحمانی طرز فقر سے متعلق ہو یہاں ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلسل پیتیس سال کی جد جہد اور کوشش سے اب ذہن اتنے کھل گئے ہیں کہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اتنے بڑے حجوم میں کیا کوئی ایک آدمی اس بات کا اظہار کر سکتا ہے کہ زندگی کا کوئی عمل خیال آئے بغیر کیا جا سکتا ہے کوئی ایک عمل اگر کیا جا سکتا ہے اگر انسان با اختیار ہے کوئی عمل کرنے میں تو اتنے بڑے مجمع میں جتنے بھی لوگ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ زندگی ستر سال اسی سال سو سال کی زندگی میں کوئی ایک کام بغیر خیال آئے کیا جا سکتا ہے تو وہ مہربانی کر کے ہاتھ اٹھائیں کوئی ایک عمل کوئی ایک ہر کا سو سال کی زندگی سو سال کی زندگی اگر آپ حساب لگائے گھنٹے اور منٹ اور سکنڈ اور لمحات کتنے بنتے ہیں کروڑوں سے تجاوز کر جاتے ہیں یعنی اگر انسان کی ستر سال کی زندگی ہے تو ستر سال کی زندگی میں اس نے کروڑوں عمل کیا ہے کروڑوں کام کیا ہے کروڑوں فیصلے کیا ہے ان کروڑوں فیصلوں میں سے ان کروڑوں عمل میں سے کوئی ایک عمل آپ بتائیں جو اللہ کی طرف سے خیال آئے بغیر آپ نے کیا کوئی ایک بات بھی آپ نہیں بیان کر سکتے ہیں انسان مجبور بحیث ہے انسان وہ ہی کچھ کرتا ہے جو اسے اوپر سے فیڈ کر دیا جاتا ہے انسان سوتا اس وقت ہے جب اس کی شعور میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ نہ سویا گیا تو مزید حرکت نہیں ہو سکتی اسی طرح انسان کھانے پر مجبور ہے پینے پر مجبور ہے شادیبیہ پر مجبور ہے تو جب وہ انسان مجبوری ہے اور اس کی اپنی ذات میں ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس میں وہ انڈیپینڈنٹ ہو تو پھر یہ کیسی بے اقوفی ہے کہ انسان اپنے آپ کو با اختیار تمہیں اور با اختیار ہو کر وہ اللہ سے دور ہو رہے حضور خلندر بابا والدر حمد اللہ کا اشاد ہے کہ اگر انسان اس بات کو سمجھ دیں اس حقیقت سے آشنا ہو جائے کہ یہاں کوئی بھی مخلوق انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں تو مسئلہ آل ہو جاتا ہے جب کوئی مخلوق انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں تو ڈیپینڈنٹ ہے اور جب ڈیپینڈنٹ ہے تو کس پر ڈیپینڈنٹ ہے وہ اللہ ہے وہ خالق ہے وہ مالک کے خل ہے خود مختار ہے قادر مطلق ہے تو زندگی گزارنے کے قرندر بابا اور حمد اللہ علیہ نے دو رخ بتائے ایک انڈیپینڈنٹ ہونا یعنی اپنے انہ کے خون میں بند ہو کر زندگی گزارنے قبر کرنا اختیار کی خواہش ہونا اپنے آپ کو منوانا زد کرنا بحث کرنا فساد برپا کرنا پاکو یہ کہ اپنے آپ کو منوانا یہ منوانا کہ میں با اختیار ہوں یہ سب کا فساد ہے اور یہ طرز عمل کہ ہم اپنی زندگی میں با اختیار بھی اسی وقت ہیں جب اللہ تعالیٰ جاتا اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیئے اس ہاتھ کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ صاحب اس میں ہم با اختیار ہیں اس میں ہم با اختیار ہیں خیال آتا ہے خیال کہتا ہے آپ کے اندر ایک مکانی کی حرکت ہوتی ہے ایک مکنظم اندر کام کر رہا ہے اس کی تحت آپ کام کر لیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیارات کو دو رخ دے کا اچھائی اور برائی کا تصورت اچھائی اور برائی کوئی چیز نہیں ہے جتنے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کی تعلیمات کا نچوڑی ہے کہ انہوں نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا تصور منتقل کیا ہے لیکن یہاں اس دنیا میں کوئی قوم نہ اچھا ہے نہ برا ہے اگر اچھا ہے تو اچھا ہے برا ہے تو برائی ہے اصل میں اچھائی اور برائی کے مطلب ہے اس عمل میں جو عمل آپ آسمان سے آئی ہوئے خیالات کے تحت انجام دے رہے ہیں اس کے معنی کیا پیناتے ہیں ایک آدمی کسی آدمی کی تھپڑ مارتا ہے اس فلاہ کے لئے خیر ہے دوسرا آدمی وہ اتنی زور سے تھپڑ مارتا ہے دوسری آدمی کے لئے نفرت و حقارت سے یہ شرح ہے عمل ایک ہے تھپڑ مارنا چوٹ لگنا اس میں کوئی فرق نہیں دونوں حالوں میں چوٹ لگے لیکن یہ عمل خیر اور عمل شر بھی اسی وقت تک ہے جب تک آپ کے اندر زندگی تو ہو رہی ہے اور زندگی کے بارے میں کوئی آپ کا اختیار ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کی زندگی پہلی تو یہ بات ہے یہ عبادی علمی میں یہ کی زندگی ہے کیا اس بات سے کوئی واقعہ نہیں یہ کی زندگی کیا ہے آپ کہتے ہیں زندہ ہے بھئی حرکت ہے حرکت ہے زندگی آدمی چل رہا ہے پھر رہا ہے بھاگ رہا ہے دور رہا ہے کاربار کر رہا ہے شادی کر رہا ہے بھیہ کر رہا ہے نئی نئی اجادات کر رہا ہے وغیرہ لیکن ابھی تک یہ بات تھے نہیں ہوئی کہ زندگی ہے کیا زندگی کچھ بھی نہیں ہے زندگی صرف اللہ تعالیٰ کا چاہنا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ میرے لئے آپ کے لئے زید کے لئے بکر کے لئے چاہتے ہیں کہ اس کے اندر حرکت رہے ہم سب زندگی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم زندگی رہے ہمائیں در کوئی عرقت نہیں روز آپ دیکھتے ہیں کتنی دنیا پیدا ہوئی مر گئی کتنی دنیا اب ہے مر جائے گی بعد میں کتنی دنیا پیدا ہوگی کس ہستی سے نابود ہوگی سفہ ہستی سے نابود ہوگی زمین پر اس کا وجود نہیں رہے گا تو مہانی لوگوں کے لئے خصوصت سالک لوگ کے لئے اس وقت پر چلنے والے لوگوں کے لئے عظیمی بہن بھائیوں کے لئے اور وہ لوگ جو خود شناسی کے ساتھ ساتھ خدا شناس ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا تجزیہ کریں اپنے اندر تلاش کریں کہ کیا واقعی آپ میں اختیار ہیں کیا زندگی کے کسی بھی لمحے میں آپ کا کوئی اختیار عمل کر رہا ہے جب آپ سوچیں گے تو ایک ہی بات سوچ میں آئے گی کوئی اختیار آپ کو نہیں پھر اختیار کیا ہے اللہ کا چاہنا اختیار ہے جب اللہ کا چاہنا ہی اختیار ہے تو آپ اپنی پوری زندگی اللہ کی سپردگی اور اللہ کی سپردگی یہ روحانیت ہے اللہ کے ساتھ خود کو وابستہ کرنا ہی افہان ہے اللہ کے معاملات کو سمجھنا اللہ کے علوم کو سیکھنا اللہ کے اعصاف کو تلاش کرنا اپنے اندر زمین کے اوپر زمین کے اندر آسمانوں پر کائنات میں یہ سب روحانی راستے پر چلانے کے لئے اسباق انسان کے اندر اگر تفکر نہیں ہوگا انسان اگر خود کو اللہ کی ساتھ ڈیپینڈنٹ نہیں کرے گا تو اس کی حیثت جانوروں سے بھی بتتا رہے شرف ہونا تو بہت بڑی بات ہے اس کی زندگی جانوروں سے بھی بتتا رہے تو حضور قردر بابا علیہ رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق ہر روحانی مسافر کے لئے ضروری ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ زندگی کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے کے ڈیپینڈنٹ زندگی بزارے اور اللہ کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہو کے زندہ رہے لیکن کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے نہیں ہے تو سامنے یہ روح مشہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق خود کو اس طرح ڈھالنے ان تعلیمات اس طرز فکر میں کہ اس کے اپنی ذات کی دفع ہو جائے آپ نے اپنے 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 شرط ہے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب اس کا ترجمہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ کیا مطلب لا الہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ اس کے مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو معبود کا تصور ہے ہم اپنی ذات کی معرفت عبدیت کا جو مظاہرہ کرتے ہیں وہ ہم اس کی نفی کرتے ہیں لا الہ ہم جس طرح معبود کو معبود جانتے ہیں وہ معبود نہیں ہیں یا ہم نے خاندانی روایات کے مطابق شعوری وسوسوں کے مطابق جس طرح خدا تراش لئے ہیں اس خدا کی پہلے نہیں کر سکتے ہیں لا الہ نہیں کوئی معبود یعنی شعوری محمد رسول اللہ جو اللہ کے قاسد ہیں جس طرح اللہ کے قاسد نے اللہ کے محبوب بندے نے اللہ کا تعارف درہا ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور جس طرح دوسرے بندے اللہ کا تعارف کرے اس کی نفی کرتے ہیں لا الہ کوئی معبود شعوری اعتبار سے اگر آپ خدا کو تسلیم کرتے ہیں تو حقیقی خدا کو تسلیم کرنے کے لئے شعوری خدا کی نفی کرنے کوئی لا الہ کوئی معبود مگر مجھے بتا نے مجھے وقت دیا گیا مخالبی تو پڑھے گیا آپ کا دو پرگرام مجھے پانی پیجے گئے تکریق دودی بلا رہی دی تو مقصدی ہے کسی روحانی طالب علم کو طلبہ کو طالبات کو یہ بات ذہن مشین کر لینی ہے کہ جب تک ڈیپینڈنٹ زندگی اختیار نہیں کی جائے گی روحانی علوم کوئی آدمی نہیں سیکھ سکتا روحانی علوم کے کیا آپ زہر علوم بھی دیکھئے ابھی وہ تذکرہ ہو رہا تھا سوال جواب میں نہیں برک شعب میں کہ استاد کہتا علیف بچہ کہتا علیف تو استاد جب کہتا علیف بچے کو پتہ تھوڑ نہیں کہتا علیف کیا چیز ایک کھڑی لکیر جو ہے علیف ہے لیٹین لکیر بھی ہے اگر بچہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو وہ علیف کو کہے گئے نہیں یعنی کوئی بھی سیکھ نے کے لیے لازم ہے کہ آپ استاد کے سامنے بالکل غیر جاندار ہو کہ اپنی ذات کی نفی کرتے اگر آپ اپنی ذات کی نفی نہیں کریں کہ آپ علیف نہیں چیز سکتے تو جب دنیا بھی علوم نہیں سکھ سکتے تو رحمانی علوم آپ کیسے سکھ 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 تو ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے روحانی روحانی انسان کے بارے میں ارز کر رہا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے تمام عوام اپنے خیالات اپنے تصورات اپنے حساسات کا ذمہ دار خود کو نہ سمجھے اس لئے وہ عمل عصرد کرے گا جب اللہ کی درست سے کوئی خیال آئے گا اللہ کی درست کوئی خیال کیا کرے گا تو یہاں سب کچھ اللہ ہے پھر روایہ تک میں آپ کے سامنے بڑھتا ہوں اس پہ غور فرمائیں اور وہ لوگ جو علم مکمل ہو جاتے ہیں جو حقیقی علم حاصل کر لیتے ہیں اور ان کا ذہن حقیقی علم کو قبول کر لیتا ہے ان کے اندر الہی علوم کو قبول کرنے کا پیٹر بن جاتا ہے یہ قول اللہ وہ کہتے ہیں آمن نبی ہمارا یقین ہے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آزاد ہو خود مختار ہو ہر چیز اللہ طرف سے کل لوگ میں لگ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انام اگرام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سید روحوں میں شامل کیا ویس لئے کہ یہ اتنی دور درست سے آنا براتوں کو جاگنا سردی میں بیٹھنا یہ صرف صعید روحی نہیں کر سکتی گھر سے بے گھر ہو نہ حضور خلندر بابا اور جان مطلع فرما جاتے تھے کہ پیر مرشد اپنے تصرف سے مہرت سے نسبت سے مروید کو دھو کر صاف کر اجلا کر جو روشویاں اس کے اندر منتقل کرتا ہے مرید اگر ایک منت کا غصہ کرے تو تین سال کی روشویاں خدا ہو جاتے اور مرشد کا سبز برا جو مشکل کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ بار بار مرید کے اندر سے کسافت گد ہوتا ہے روشویاں مرتقل کرتا رہتا ہے اور مرید ایک مرید 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 یہ غصہ تین سال کی لطیف روشنیوں کو کھا جاتا ہے بل قادمین الغیز والعافینا ان الناس اللہ حب المحسنین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ غصہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا یہاں صورت حالی ہے کہ غصے کے حراب مشہی نہیں شوار بی بی پر غصہ کر رہی ہے کر رہا ہے بی بی شوار بر غصہ کر رہی ہے اولاد ماں باپ سے ناراض ہیں ماں باپ اولاد سے ناراض ہیں تو اس نہیں کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند دیدہ ہے اور جو روحانیت کے لئے سن میں قاتل ہے وہ اقتدار کے خواہش ہے ہر آدمی اپنے اقتدار چاہتا ہے ہر آدمی کچھ سیرچے کر رہے یعنی اگر مسجد کا سیکٹلی بھی بن جائے گا وہ بھی اس کرسی کو بھی نہیں چھوڑتا لاکھوں روپیہ خالج کر کے مسجد کی کرسی حاصل بن لیتا ہے کہ سیکٹلی تو بنا دو بھئی اقتدار کا خواہش من آدمی آپ یاد رکھیں اور اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ اقتدار کا خواہش آدمی کبھی بھی روحانی نہیں بن سکتا وہ اپنے وحصہ کر رہا ہے میں نے سلسلے میں بھی یہ بات دیکھئے ذرا سے مقرام ہن جائے کہ مالوں میں پتے ہیں کیا چیز ملکی ہوں ذرا سے کوئی ذمہ داری ان کی سبب کر دیں ہماری دو بات بھی مانی رہی یہ نظام صلاح میں آلکھ بات ہے اقتدار کے خواہش آلکھ بات ہے جو دور اقتدار کی خواہش کرتے ہیں وہ دنیا میں چند آدمی تو اگھٹے کر سکتے ہیں ہاتھ پہر تو چمع سکتے ہیں روحانی نہیں بن سکتے ہیں اور تیسری بات حضور خندر بابا اولیاء نے فرمائی جنس کا غلبہ اگر کسی عورت کے اوپر کسی مرد کے اوپر جنس غالب ہے یعنی وہ اعتدال سے ہٹ گیا ہے وہ بھی کبھی روحانی نہیں بن سکتے ہیں اب یہ تین کمزوریہ ایسی کمزوریہ ہیں یہاں جتنے ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جن میں کم ہو بھی یہ کمزوریہ نہ ہوگا سب سے زیادہ خطرناک چیز تو غصہ ہے کسی روحانی آدمی کو غصہ نہیں آتا حضرت علی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک غیر مسلم سے لڑائی ہو گئی حضرت علی نے اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کا سر قلم کرنا چاہ رہے تھے تلوار سے کہ اس نے حضرت علی کی امو پر تھوک دیا حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گیا تو اس بندے نے کہا کہ اب تو آپ کو مجھے بالکل ہی قتل کر دینا چاہیے تھا تو وہ نے کہا نہیں میں تجھے غصے کے تحت قتل لے کرنا چاہ رہا تھا پیری روائی تیری میرے سے تیری روائی اللہ کے لئے تھی اب جب تُنے میرے اوپر تھوک دے مجھے غصہ آ گیا تو غصے میں میں تجھے قتل لے کرتا تو یہاں سے چلا جائے اور وہ آدمی اس بات پر مسلمان ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ پر آپ غور فرمائیں کہیں بھی غصہ آپ کو نصر نہیں آئے کیسے وہ ہندہ جس نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کا کلیجہ چبایا جب وہ اسلام میں داخل ہوئی اس کو بھی حضور نے مسلمان کر لیا مکہ میں کتنی حضور کو ضیعتیں دی گئیں کانٹے بچھائے گئے سجدے کی حالت میں اوٹ کی گھوج رکھی گئی گردن کے اوپر بائیکارڈ کر دیا گیا کھانا پینہ بن کر دیا گیا مکہ شہر سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا لیکن جب مکہ میں فاتح کی حیثیت سے حضور داخل ہوئے تو تاریخ خاموش لرزہ پر اندام ہے یہ کیسی فتا ہے کہ ایک قطرہ خون کسی کا نہیں محا سب کو معاف جو خان کعبے کے اندر ہے اس کو معاف جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ معاف جو کسی چھجے کے نیچے کھڑا ہو گیا اس کے لئے معاف جو اگر کھڑا ہوا ہے اور اسلامی فوجیہ اندر داخل ہوئی وہ بیل گیا وہ معاف کیسا ستم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جہاں غصے کا کئی نام ہی نہیں ہے معافی معافی رحمت ہی رحمت امت کا یہ حال ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو غصے سکھا ہر گھر میں لڑائی فساد لڑائی فساد غصہ اقتدار کی خواہش جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ان کی امت اگر وہی کام کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو کیسے قربت حاصل ہو سکتے ہیں تو روحانی آدموں کے لئے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ جس طرح بھی ممکن اپنے اوپر کتنا بھی جبر کرنا پڑے غصے سے خود کو آزاد کر لیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اقتدار کی خواہش سلسلے میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی مقام عطا کرے تو اس کو حق نہ سمجھا جائے اس کو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے اعزاز سمجھا جائے عزت سمجھا جائے اور اس اعزاز کی عزت اوزائیہ ہے کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو پیش کریں کہ آپ کو کچھ کہنا نہ پڑے لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی ذہن کو سمجھ کر آپ کے مطابق کام کر اگر غصہ آپ نے کیا تو غصہ تو روحانیت کے خلاف ہے تو کبھی آپ کو کبھیا بھی نہیں ہوتا آز کی مجلس میں یہ تیہ کر کے اٹھ رہا ہے کہ بلہ کے بھروسے پہ کوئی آپ بھی ارادہ کرتا ہے عمل کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں خود اللہ تعالیٰ جانا قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے بللذین جاہدو فینا لنہ دین نعصور کہ جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بنانے کے لئے الہی نظام کے تیہت خود کو ڈھالنے کے لئے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے پر یہ لازم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بخشتا ہے ان کے لئے راستے کھوتا ہے ان کے لئے وسائل فرام کرتا ہے آپ کوشش کریں جد و جہد کریں اور ان تین باتوں کو کہ ہمیشہ سامنے رکھیں کہ غصہ نہیں کرنے اقتدار کے خواہش نہیں کر لی اور اعتدال کی زندگی گزارتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحَبُّ الْمُسْرِفِينَ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی محبت نہیں کرتا جو اعتدال سے اور توازن سے ہٹ کر ہم دے گزارتے ہیں اعتدال اور توازن کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت ہو اعتدال اور توازن یہ ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو اعتدال اور توازن یہ ہے کہ آپ کے اندر خودنمائی نہ ہو اعتدال اور توازن یہ ہے کہ آپ کے اندر قبر رہو اعتدال اور توازن یہ ہے کہ جو آپ اپنے لئے چاہیں وہ اپنے بھائیوں کے لئے چاہیں اعتدال اور توازن یہ ہے کہ دین اور دنیا کو بیلنس کریں اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ آپ کھانا نہ کھائیں کپڑے نہ پہنیں گھر نہ بنائیں تو پھر تو دنیا کی بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا اگر آدمی کھانا نہیں کھائے گا کپڑے نہیں پہنے گا گھر نہیں بنائے گا پھر دنیا پھر کیا ہوئی یہ رہنک لگائی ہے اللہ تعالیٰ روح اس لیے بنائی کہ کپڑا بنے اللہ تعالیٰ ریشم اس لیے بنائی کہ کپڑا بنے اللہ تعالیٰ امون اس لیے پیدا کی کہ آپ اس سے اپنا بہتنین لباس بنائیں اللہ تعالیٰ زمین پر وسائل اس لیے پھیلائیں کہ آپ اس سے آرام و آسائش حاصل کریں وسائل کو استعمال مگر نہ بھی نہ شکری کفرانی نعمت وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ لِحِكْمَةً ہم میں لقمان کو ہکمت دی انشکر لیلہ اب اس کا لحظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے لیکن لقمان اللہ کی دین نعمت پر تصمیر لے کر بیٹھ جاتے ہزار دانے کی اور یہ کہتے ہیں یا اللہ تیرے شکر ہے 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 کیا انعامہ اکرام اور حکمت کا تقاضہ پورا ہو جاتا ہے شکر سے مراد یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو حاصل ہے آپ اسے استعمال کریں وَلَغَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ انشکر لِللہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ اسے استعمال کرے اپنے لئے اور لوگوں کے لئے اور لقمان علیہ السلام نے اللہ اگر دیوی حکمت کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ فرما دے کہ جو نعمت ہم عطا کرتے ہیں وہ اس لئے عطا کرتے ہیں لوگ اسے استعمال کریں اسے استفادہ کریں اور جو لوگ اللہ کی نعمت سے استفادہ کرتے ہیں اس لئے سے انہیں پیدا پہنچتا ہے انہیں استفیض ہوتے ہیں آرام و آسائش انہیں محسر ہوتا ہے اور جو لوگ اللہ کی نعمت کو استعمال نہیں کرتے وہ محروب ہو جاتے ہیں اب میرے پاس ایک شال ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے آتا کی اب میں سرد میں چھتا رہا ہوں اور اس چال استعمال نہیں کرتا اور اللہ کا شکر دیا کہتا ہے یا اللہ دیرے شکر ہے تجھے مجھے چال دی یا اللہ دیرے شکر ہے تجھے مجھے چال دی یا اللہ دیرے شکر ہے کہ تمہارا ذہن اللہ کی طرف چاہے وَلَقَدْ عَدَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ اَنشْكُرْ لِلَّهِ کہ ہم نے دنیا بیزار ہو جائیں گے دنیا میں کاربار نہیں کریں گے تو دنیا تو اندھیر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ دنیا کو اندھیر کرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کا دنیا کو اندھیر کرنا چاہتا ہے دنیا میں اتنے وسائل پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں نہیں اجازات جو ہو رہی ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے آپ انہیں بھرپور انداز میں استعمال کریں لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ نعمت اللہ کی دیگی ہے ہماری ملکیت نہیں ہے ہمارا ذاتی تصرف اس کی اوپر کچھ نہیں اللہ نے دیئے اس لئے ہم استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کی دیوی جو بھی نعمت آپ اللہ کے لئے استعمال کرتے ہیں اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کی دیوی نعمت کو آپ اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے اگر استعمال کرتے ہیں تو اللہ اس سے خوش رہی ہوتا ہے آپ اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے نعمت کو استعمال کریں اس کا فیدہ بھی آپ ہی کو پہنچے گا آپ اللہ کی نعمت کو اللہ کی ملکیت کے تصور سے استعمال کریں اس کا فرقہ بھی آفتہ کچھ ہے اب دوسری بات پہلی بات تین باتیں تو میں نے آپ کو وہ بتائیں اختدار کی خواہش غصہ اور اختدار کی زندگی تین بات دی ہوں گئے چوتھے بات یہ ہے کہ جو بھی کچھ یہاں دنیا میں ہے آپ اس کو بھرپور انداز میں استعمال کریں لیکن ذہن میں اس بات کو تو رہی یہ چیز اللہ کی دیلی ہے اللہ نے ہمیں دیئے استعمال کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اس لئے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں پانچ بھی بات یہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ انسان روحانی طرق دی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ شعور کے خول میں بند رہتا ہے اس لئے کہ روحانیت لا محدود دل میں ہے شعور کا مطلب ہی محدودیت ہے لا محدود چیز حاصل کرنے کے لئے آپ کو محدودیت کی دائرے سے نکلنا ہوگا جب تک محدودیت کی دائرے سے آپ بھار قدم نہیں نکالیں گے لا محدود دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا ایک روحانی آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی سوچ اس کی فکر محدود نہ ہو وہ شعوری اعتبار سے سونے چاندی کے زخیروں میں گمنا ہو جائے وہ شعوری اعتبار سے محض دنیا کو اپنا مقصد نہ بنائے وہ شعوری اعتبار سے اتنا گمراہ نہ ہو جائے کہ فیرون اور شرداد اور نمرود کی احصاف اس کے اندر داخل ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے لا محدود بنایا ہے روح جو آپ کے اندر کام کر رہی ہے وہ لا محدود ہے اور آپ کا یہ مادی وجود اور شعور محدود ہے تو یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت اس سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا ہے لیکن ان چیزوں کو اپنی ملکیت تصور نہیں کرنا اللہ کی دیوی چیزیں سمجھنا انہیں استعمال کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ دن دور دراز سے تشریف لائے یہاں مرکزی مراقبہ حال کے عظیمی بچوں نے خواتین نے خضرات نے آپ کے آرام و آسائش کے لیے اپنی طرف سے بہت سے پروگرام بنائے بہت سارا انہوں نے کام کیا یہ یہ ارز کا جو مہینہ ہوتا ہے پانچھے دن آپ لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں تو اس کی تیاری اگس کے آخر سے شروع ہو جاتی ہے ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر اور بیس جنوری اس کے ملک ہے کہ چار ماہ بیس روز تک آپ کے عظیمی بہن بھائی جو کراچی سے متعلق ہے اور ان کی خدمات مرکزی مراقبہ حال کے لیے وقت ہے وہ آپ کے آرام و آسائش کے لیے آپ کو خوش کرنے کے لیے چار مہینے بیس دن رات دن محنت کرتے ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائیں تزین و آرائش سے بھی آپ کو خوشی ہو پھول دیکھ کر بھی آپ کی روح میں سرور داخل ہو انتظام دیکھ کر بھی آپ خوش ہوں اور یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہتی ہے کہ ساری دنیا کے مراقبہ حال کے نگران سائبان اور ذمہ دار سلسلے کے حضرات بھی تشریف لاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مرکز میں آ کر یہاں کی صفائی سترائی انتظام و انسرام آرام و آسائش کی جو ضروریات ہیں وہ ان سب کو آپ دیکھیں اور صرف تعریف ہی نہ کریں ہماری ایک بہن ہے اس نے بڑی تعریف کی جب آ کے بیٹھے ہیں بڑی اچھا انتظام ہے بڑی اچھا انتظام ہے بڑی صفائی ہے بڑی سترائی ہے بڑی ہے تو میں کہا بھائی اب میرے خیالے پانچ چی رفے تم تعریف کر چکی ہو تو اس سے مجھے کیا خوشیت تعریف تم کر رہے ہو بڑی نظر آرہا ہے بڑی صفائی سترائی ہے تعریف کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو یہاں اچھی لگیں آپ اپنے یہاں اس کا اتمام کریں مرکزی مراقبہ حال میں جو چیز دیکھنے کی اور سمجھنے کی اور سبق حاصل کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے فیض سے یہاں ایک ٹیم تشکیل پا گئی ہے یہ سارا کام ٹیم ورک ہے صفائی والے صفائی کرتے ہیں بجلی والے بجلی لگاتے ہیں کرسی والے کرسی بچھاتے ہیں لنگر کھلانے والے لنگر کھلاتے ہیں پکانے والے پکاتے ہیں ایک ٹیم ورک ہے تو یہ ٹیم ورک بڑی جد و جہد اور کوشش کے ساتھ بار بار کی میٹنگ کرنے کے بعد عمل میں آیا ہے خصوصاً وہ حضرات جو مراقبہ حال کے ان چار صاحبان ہیں یا جنہیں سلسلے کی ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں وہ اپنے شہروں میں اس بات کی کوشش کریں ٹیم کے ساتھ وہ کام کریں سلسلے آل یا عظیمیاں دراصل ایک قافلہ ہے قافلے میں چند لوگ نہیں ہوتے قافلے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہر طرز فکر کا عادی موجود ہوتا ہے قافلے میں موچی بھی ہوتا ہے درزی بھی ہوتا ہے کارپینٹر بھی ہوتا ہے مولن بھی ہوتا ہے شاگر بھی ہوتا ہے نانوائی بھی ہوتا ہے یعنی زندگی میں کام آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب قافلے میں شریف ہوتے ہیں قافلہ سالار کی یہ ذمہ داری ہے کہ گو کہ وہ سب سے آگے ہوتا ہے لیکن اسے اپنے آگے ہی نہیں دیکھنا پیچھے زیادہ دیکھنا ہوتا اگر قافلے میں سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے اور قافلہ سالار نے اس طرح تفجیو نہیں کی تو نہیں کہا جا سکتا جب قافلہ منزل پر پہنچے تو سو آدمی میں سے دو آدمی رہ جائیں سلسل آل عظیمیہ کے نگران صاحبان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ذہنوں سے اختدار کی خواہش کو نکال دیں دوسرے لوگوں پر اعتماد کرنا سیکھیں اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے کہ ایک آدمی سب کام نہیں کر سکتا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی تنور پر روٹی بھی لگائے سالن بھی پکائے بزار سے گوش بھی خرید کے لائے بچوں کو تعلیم بھی دے علاج بھی کرے یہ ممکن نہیں اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا پر جروحی سسٹم قائم نہ ہوتا یہ دنیا یہاں کی دنیا ہوں یہ غیب کی دنیا یہ جروحی سسٹم قائم ہے مثلا اگر ہم فرشتوں کے اوپر رذر دالتے ہیں تو فرشتوں کی بھی بشمار جروح ہیں ملائک انسری ملائک ارضی ملائک ملائک سماوات حاملان حرش جروح جبریل جروح میکائل جروح اسرافیل جروح بشمار جروح فرشتوں کے ہیں جن کے زمین الگ الگ ڈیپ دیا ہیں اسی جروح کی زمینداری ہوا کے اوپر ہے کوئی جروح بارش کی سربراہ ہے کوئی جروح علم کا سربراہ ہے تو جب سارا نظام اور سسٹم نہیں ٹیم بڑھ ہے تو ایک آدمی ہر کام نہیں کر سکتا یہ بھی لوگوں کو ذہن میں خیال آتا ہے اور یہ میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں بھی یہ خیال آتا تھا پہلے کہ اگر اپنا کام دوسروں کے سپنت کر دیا تو میری کسی دوسری کے سپنت کر دیا اپنے قائم مقام اگر دس بیس نہیں تو دو چار آدمی ضرور چھوڑنے اگر اس طرح نہیں کیا گیا تو سلسلہ نہیں بڑھے گا عام کے درخت سے عام کھائے جاتے ہیں لیکن اگر عام کی گکی کو زمین نہ دبائے جائے تو دنیا سے عام ختم ہو جائے عام ایک فرد ہے ایک تشخص ہے جس طرح انسان ایک فرد ہے ایک تشخص ہے عام کی گھٹلی خدا میں جب گھٹلی زمین کے اندر جاتی ہے جد تک عام کی گھٹلی اپنے وجود کو نیست و نابود نہیں کر دیتی دوسرے عام کا درخت زمین پر نہیں کھتا اسی صورت سے سلسل عالی عزیر کے ارکان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا سے چھو اس دنیا کو چھولنے سے پہلے خود کو زمین کے اندر دہن کر کے نیست و نابود کر دے تاکہ ان کی جگہ ایک دو تین چار درخت اور ہو اس رب یہ سلسل پھیلے گا کسی دوسرے آدمی پہ اعتماد کرنا ہر کس اس بات کی طرح اشارہ نہیں ہوتا کہ آپ کی اپنی عزت کم ہو جائے آپ کو دوسرے لوگوں کو آگے بڑھانا ہے میری کوشش اور جد جہد ہے کہ میں جب تک بھی آہ ہوں اپنے قائم مقام لوگوں کو تیار کروں تخریر میں تحریر میں تصنیف میں اور سلسل حال عظیمیہ کی ترویج اور ترقی اور ترز فکر کی تبدیلی میں انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ نئے نئے لوگ کتابیں بھی لکھیں گے نئے نئے لوگ تخریر بھی کریں گے اس لئے کہ اپنی عزت کم ہو جائے آپ کو دوسرے لوگوں کو آگے بڑھانا ہے میری کوشش اور جد جہد ہے کہ میں جب تک بھی آ ہوں اپنے قائم لوگوں کو تیار کروں تخریر میں تحریر میں تصنیف میں اور طرز فکر کی تبدیلی میں انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ نئے نئے لوگ کتابیں بھی لکھیں گے نئے 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 لوگ تخریر بھی کریں گے اس لئے کہ ون زمینیہ کی ترویج اور ترقی اسی طرح ممکن ہے کہ ہر آدمی اپنی نفی کر کے دوسری لوگوں کو آگے بڑھائیں آگے بڑھانے میں ظاہر ہے اقتدار کی خواہش کو ٹھیس پہنچتی ہے دوسرے نہ وہ نقصان کریں گے نہ اندھا وہ نقصان سے بس سکیں گے ہر ہر نیا بچہ جو زمین پر پیدا ہوتا ہے سارے کام فائدے کی نہیں کرتا جتنے زیادہ وہ نقصان کرتا ہے اسی حساب سے اس کا ذہن بنتا ہے اسی حساب سے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے اسی حساب سے وہ باشور کہناتا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ ذمہ دار حضرات اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھائیں میرے مشرد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مشرد حضرت عبدالفیض قلندر عریسور وردی صاحب نے اس سے فرمایا تھا میں تمہیں ایک نصیت کر کے جا رہا ہوں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا فرمایا تھا کہ روحانی آدمی کی ڈیوٹی ہے اگر وہ اوپر ہے تو نیچے والے کو کھینچ اوپر نیچے والوں کی ڈیوٹی ہے کہ اگر ان کا کوئی بھائی باسلائیت ہے یہ نہیں ہے اس کو اگر اوپر کھینچا جا رہا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں اوپر کیوں نہیں گیا اس کو پشت کر دیں اور یہ سلسلہ جب قائم ہو جائے گا تو بہت سارے ایسے لوگ جن کی صلاحیتیں کم ہو بھی وہ بھی اوپر پہنچیں اور قلصرے کی تربیج اور ترقیم ہے آپ کو ہر ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دثبت عشق سے حضور خلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے فیض آپ پر اور سائی دنیا پر محیط ہو آمین یا رب العالمین محمد انیس حجازی کو درخواست کرتا ہوں کہ وسفج پہ تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں محمد انیس حجازی چمنستان عظیمیہ کے تمام پھولوں کلیوں اور غنچوں کو حجازی فقیر کا سلام پہنچیں تیرے ہی نام سے ہر ابتداء ہے تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے تیری حمد و سنہ الحمدللہ کہ تُو میرے محمد کا خدا ہے نواز شاعت عظیمی کہاں کہاں دیکھوں کبھی یہاں نظر آئیں کبھی وہاں دیکھوں کبھی چھپی ہوئی چیزیں آیاں ہیں پاس میرے ظہور کو کبھی پوشیدہ اور نہاں دیکھوں تجلیوں سے تیری روح ہو گئی واقف تیرے حضور فرشتوں کو بے زبان دیکھوں یہ منقبت سترہ دسمبر کو لکھی گئی تھی اور حقیقت بات یہ ہے کہ منقبت آپ ہی ہونٹوں پہ چلی آئی ہے میں نے لکھی نہیں سرکار نے لکھوائی تیرا جسم جانے جہان ہے تیری روح تجلی تور ہے تیری ذات مظہر مصطفیہ تو تو ایک سراپہ نور ہے نہ جہان میں کسی اور سے کبھی دل کی بات میں کہہ سکا نہ جہان میں کسی اور سے کبھی دل کی بات میں کہہ سکا وہ ہیں تاجدار کلندران میری عرض ان کے حضور ہیں نہ شہن شہوں کا خیال ہے نہ ہی غربتوں کا ملال ہے نہ شہن شہوں کا خیال ہے نہ ہی غربتوں کا ملال ہے میں عظیمیوں کا ہوں ہم سفر یہی میرا فخر و گرور ہے میں عظیمیوں کا ہوں ہم سفر یہی میرا فخر و گرور ہے یہ درود خضری کا فیض ہے میرے کام سارے سمر گئے کرو یاد ہیو قیوم کو یہی وجہ کیف و سرور ہے کہیں بات لوہ و کلم کی ہے کہیں تذکرے ہیں زمین کے کہیں بات لوہ و کلم کی ہے کہیں تذکرے ہیں زمین کے نہ کہیں گرفت زمان مقام کہیں ذکرے کشف قبور یہ مراقبے کا اصول ہے کہ یہ طرز فکر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مراقبے کا اصول ہے کہ یہ طرز فکر رسول ہے میں ہوں مہوے حیرت و خاموشی تیری رحمتوں کا ظہور ہے یہ مراقبے کا اصول ہے کہ یہ طرز فکر رسول ہے میں ہوں مہوے حیرت و خاموشی تیری رحمتوں کا ظہور ہے یہ وجود ظاہری مقر ہے میری اصل کیا ہے خبر نہیں یہ وجود ظاہری مقر ہے میری اصل کیا ہے خبر نہیں میں بھی ایک نسمہ نور ہوں تو بھی ایک نسمہ نور ہے جو ہی پیش اپنے گناہ کیے تو فلک سے آنے لگی صدا جو ہی پیش اپنے گناہ کیے تو فلک سے آنے لگی صدا تو کلندروں کا غلام ہے تجھے بخشنا تو ضرور ہے جو ہی پیش اپنے گناہ کیے تو فلک سے آنے لگی صدا جو ہی پیش اپنے گناہ کیے تو فلک سے آنے لگی صدا تو کلندروں کا غلام ہے تجھے بخشنا تو ضرور ہے میں بھٹک کے راہ میں رہ گیا تیرے مرتبے کو نہ پاسکا میں بھٹک کے راہ میں رہ گیا تیرے مرتبے کو نہ پاسکا تیری نظر پاک تھی ہر طرف یہ حضور میرا قصور ہے یہ نواز شاہ تو کرم تیرے مجھے رکھیں فکر سے بے خبر یہ نواز شاہ تو کرم تیرے مجھے رکھیں فکر سے بے خبر نہ خیال ویل و جہیم ہے نہ ہی شوق جنت و ہور ہے کبھی مہوے مہر و جلال ہوں میں ہوں کیا سرابہ سوال ہوں تو ہر ایک ذرے کی آن ہے تیری شان صدر و صدور ہے کبھی مہوے مہر و جلال ہوں میں ہوں کیا سرابہ سوال ہوں تو ہر ایک ذرے کی آن ہے تیری شان صدر و صدور ہے تو جو چاہے دیکھنا کائنات وہ ایک نکتے میں آبسے تو جو چاہے دیکھنا کائنات وہ ایک نکتے میں آبسے یہ زوال میری سمجھ کا ہے کہ یہ عرش فرش سے دور ہے تو جو چاہے دیکھنا کائنات تو جو چاہے دیکھنا کائنات وہ ایک نکتے میں آبسے یہ زوال میری سمجھ کا ہے کہ یہ عرش فرش سے دور ہے ہونے وازشات ہر ایک پر نہ ہو قید مذہب و دیس کی ہونے وازشات ہر ایک پر نہ ہو قید مذہب و دیس کی کہ ہر ایک کا اس سے ہے رابطہ یہ کلندروں کا شعور ہے ہونے وازشات ہر ایک پر نہ ہو قید مذہب و دیس کی کہ ہر ایک کا اس سے ہے رابطہ یہ کلندروں کا شعور ہے میں غبارِ غم میں اٹا ہوا تیری شفقتوں سے کٹا ہوا میں غبار غم میں اٹا ہوا تیری شفقتوں سے کٹا ہوا میں سیاہکار غلام ہوں تیری بزن نور ہی نور ہے مجھے اپنی شان جمال دے مجھے سوز و عشق بلال دے مجھے اپنی شان جمال دے مجھے سوز و عشق بلال دے تیری شکل شکل علی بھی ہے تیرا چہرہ اکس حضور ہے مجھے اپنی شان جمال دے مجھے سوز و عشق بلال دے تیری شکل شکل علی بھی ہے تیرا چہرہ اکس حضور ہے اے انیس منتظر کرم کرو التضا کے رہے بھرم اے انیس منتظر کرم کرو التضا کے رہے بھرم تُو ہے ایک بسمل نیم شب مگر آستانے سے دور ہے تیرا جسم جان زہان ہے تیری روح تزلیے تور ہے تیری ذات مظہر مصطفیٰ تُو تو ایک سراپے میں ہے